اسلام علیکم ایسے ویڈیو میں ہم کوفتیں پکائیں گے اور فروزن کوفتوں کی ریڈ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بس انہی کوفتوں کو آج ہم کوک کریں گے انگریڈئنٹس نوٹ کر لیں دو میڈیم پیاز، دو میڈیم ٹیماتر، لسن ادرکا پیسٹ، نمک، میچھ ہز بیدائی کا، حلدی اور گرم مسالہ بس اتنے سے انگریڈئنٹس اس میں یوز ہوں گے بہت جلدی چھٹ پٹ سے یہ بن جائیں گے ہم نے رفٹی چوب کر لیا اور اس کو ہم نے بنا لیا پیسٹ اور تیل کو میں نے گرم کر دیا تقریباً قوارٹر کپ اس میں میں ایک آئل یوز کی ہے اس کو گرم کر کے اس آئل میں میں پیاز کا پیسٹ شامل کر لگا میں نے اس وقت دس سے بارہ کفتیں بنانے ہیں اس حساب سے میں نے دو میڈیم پیاز لینے ہیں جن کا میں نے پیسٹ بنا دیا لیکن یہ پیاز میں ایل میں ڈال لیا ہے اس کے ساتھ میں نے پانچ منٹے کے لیے اس کو تقریباً گولڈن کی ہے اس کے بعد میں نے ایک بڑا چمت لسن ادرک کا پیسٹ چامٹ کر دیا جب تک یہ براؤن ہوتا ہے اور اس کا کچھا بندور ہوتا ہے یہ اس کی بھنائی ہوتی ہے اتنی دیر میں میں نے دو ٹماٹر رفٹی کاٹ کے اور اس کو میں نے پیسٹ بنا رہی ہے ساتھی میں نے دہی جو ہے اس کو بھی پھینٹ لیا تقریباً تین سے چار چمت میرے پاس دہی تھا اس کو میں نے پھینٹ کے رکھ لیا بغیر پھینٹے اپنے دہی استعمال نہیں کرنا بہت اچھا سا گولڈن بناؤں ہمارا پیاس لسن اور ادرک ہو چکے یہ دیکھیں آئل بھی اس کا الگ ہو گیا اسی میں میں نے ٹماٹر کا پیسٹ چامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ تک میں نے اس کو بھون ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا آئل جو ہے بالکل سپرٹ ہو گیا اور سب چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہیں ساتھی میں نے اپنا دہی جو ہے وہ پھینٹ لیا اور وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا میں نے پانی ڈال لیا تھا کیونکہ مسالہ کافی ٹھک ہو رہا تھا اور وہ نیچے لگ رہا تھا اس لئے میں نے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا اور یہ ساتھ ہی میں نے دہی ڈال دیا اس میں اور اس پوائنٹ پر اگین ہم اس کو پانچ سے ساتھ منٹ تک پکائیں گے مسالے کو اچھے طریقے سے بھونہ جائے تو یہ سالن کا فلیور اچھی طریقے سے بنتا ہے اس کا فلیور اچھا نہیں آتا اس لئے اس ٹائم پر آپ نے مسالے کو پورا ٹائم دینا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پکے یہ دیکھیں بلکل میرا مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے پک چکا ہے اس کے بعد یہ میں نے فروزن کوفتیں ہیں جو کہ میں نے فولی ڈی فروز نہیں کیے بس دس پندرہ منٹ پہلے میں نے اس کو رون ٹیپریٹر پر رکھا ہے اور یہ ان کوفتوں کو میں نے اس میں شامل کر بھی ہے ہاف فرائی یہ آرڈوڑی تھے اس پوائنٹ پہ آپ نے بہت زیادہ چمچ نہیں ہلانا اور ہلکی ہاتھوں سے آپ نے کوفتوں کو پہلے پانچ منٹ تک پکانا ہے اور پھر پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر دینا ہے اس مسالے میں کوفتوں کو آپ سات سے آٹھ منٹ تک بغیر پانی کی پکائیں گے پہلے تاکہ اچھے طریقے سے ان کا جو دی فروز بھی ہو جائے ان کا جو پانی ہے وہ بھی نکل جائے اور یہ سوفٹ ہو جائے اور سارا فلیور اور ان کوفتوں کے اندر چلا جائے سائیڈ پہ میں نے پانی پوائل کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے گریوی کے لیے میں ہمیشہ گرم پانی سمائل کرتی ہوں جب اس نے آئل چھوڑ دی ہے کوفتے کی بھنائی ہوگی ہے مسالے کے ساتھ تو میں نے اس میں تین گلاس پانی ڈال دیا ہے پانی آپ اپنی مزی کی مطابق ڈالیں گے گاڑا آ کر آپ کو گریوی چاہیے تو زیادہ ڈالیں گے اور اگر آپ کو ٹھک کھانا ہے تو آپ کم پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد اس کو تک ایبن 10 منٹ تک میں نے پکایا ہے یہ دیکھیں اس ٹیٹ میں ابھی یہ آگئے ہیں اب اس میں دیکھیں پانی الگ سے نظر آ رہا ہے تو اس کو میں 5 منٹ اور پکاؤں گی تاکہ سب چیزیں اچھی طرقے سے بیٹ میں مکس ہو جائیں پانچ منٹ پکانے کے بعد یہ دیکھیں ہلکی آنچ میں میں نے پانچ منٹ پکایا ہے تو کوفتے بلکل تیار ہو گئے ہیں بس آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اگر آپ چاہیں انڈے پسند کرتے ہیں تو انڈے بائل کر کے ڈال لیں بہت ہی سوفٹ کوفتے بنائیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا جیسے بھی پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں ٹیک کیئر اللہ